اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں یہ امید ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے حفظ و حمال میں رکھا ہوگا پچھلے وی لاب کو آپ نے خاصہ پسند کیا پذیر آئی بکشی کمنٹس بھی آپ کے بہن دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اس کے علاوہ پھر ایک اور میرے پاس اہم بات سامنے آئی تو بنہادی طور پر آپ کو جساں میں نے بتایا میں صحافی ہوں اور صحافی کا کام آپ کو مشتری ہوشی آئے باش کہہ کر خبردار کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی میرا مسپہ نظر نہیں ہے کوئی دوست اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی ایجنٹ ہوں یا میں آپ کے لیے ویزا کو فیسلیڈٹ کرا سکتا ہوں تو ایسا نہیں ہے میں فقط آپ کو اس فرات سے بچانا چاہتا ہوں اس کیم سے بچانا چاہتا ہوں آپ دیکھئے کہ کینیڈا میں ایک کے حوالے سے ایک بات میں جو سامنے آئی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ تک یہ بات پہنچانی چاہیے کینیڈا یقینی ایک بڑی حسین اور خوبصورت جگہ ایسی جگہ جہاں ہر ایک کی تملہ ہے کہ وہ جہاں وہ وہاں بچا کر پہنچے وہاں اپنی زندگی سے کا آغاز کرے کیونکہ وہاں اپورچلڈس بہت زیادہ ہے وسائل بہت زیادہ ہے جہاں وسائل ہیں ذرائع بھی اسی طرح ہیں تو آپ میں سے بہت سے لوگ وہاں جانے کی تملہ رکھتے ہیں پاکستان چونکہ لوگ ہو چکے ہیں اتمنان نہیں ہے اور اتمنان کے علاوہ اس کے مستقبل کے حوالے سے بھی لوگ مایوسی کا شکار ہے اس لیے بڑی تیزی سے انخلابی ہو رہا ہے یہاں ڈرینیج ہو رہی ہے انٹلیکچلڈس کی یہاں پڑے لکھے لوگوں کی ان ٹیکنیکلز لوگوں کی وہ ان کی کوشش ہے حتل وسائل کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان سے وہ نکل جائے لیکن اصل میں اب میں آنا چاہتا ہوں اپنی بنیدی طور پر دو باتوں پر نمبر ایک تو بات یہ ہے ایک میں انٹ کے اوپر اس کیم کا ذکر کروں گا جو کیرڈا کے نام پر ہو رہا ہے جس کا بڑا واضح طور پر ایک تنبیہ بھی مل چکی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو شاید نظر انداز کر رہے ہیں خوش فہمی کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا نا اب یہ تو ہمارا کام ہے کہ آپ کو بتائیں کہ محترم آپ اپنے آپ کو بچا لیں محفوظ کر لیں ایک تو آپ بلوزگاری کا شکار ہے نوجوان یہاں سے ماجوس ہے اور جب آپ کو یہاں کا ایک یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سارے ایجنٹ ہی نوصرباز ہیں سب ہی سکیم پر لگے ہوئے بہت اچھے اچھے لوگ بیٹے ہوئے جن سے میری ملاقاتیں اس عرصے میں ہوئی ہیں اور پھر تو میں بات کہوں گا کہ کینیڈا میں جو ویزے ہوتے ہیں وہ تین چار لوگیت کی ہے ایک ویزٹ ویزا ہے ورک ویزا ہے سٹوڈنٹ ویزا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پرمنٹ ریزیڈنٹ ویزا ہے پی آر جسے کہتے ہیں یہ ویزا ہے اور پرمنٹری طور پر دو طرح کی ویزے ہوتے ہیں ایک پرمنٹ ویزا جو ہر پانچ سال کے بعد وہاں اس کی آپ کو رینیو کروانا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ٹمپریری ریزیڈنٹ ہے اس ٹمپریری ریزیڈنٹ میں جو ہے آپ کو جو عارضی سکونت آپ کو مل رہی ہے اس میں ٹی آر وی ہے اور اس میں ٹی آر وی کے حاملے کنیڈا میں جو لوگ وہاں رہتے ہیں جو جائیں گے وہ سٹوڈنٹ ویزا اس میں ہے اس میں ویزٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ ورک پرمٹ ویزا بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہے اور اس کے ان تمام میں سبڈیکٹس پر الادہ الادہ ایک ویلاغ کروں گا اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ویلاغس ہوگا اس میں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہوگی کیونکہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے میرا جو پروفیشن ہے وہ صحافت ہے نہ کہ میں آپ کے لئے ویزوں کا بندبس کروں لیکن ایک بات ہے جو انفرمیشن آپ تک پہنچاؤں گا ست کے دل سے وہ سو فیصد ست پر مپنی ہوگی اس طرح جو ویزٹ ویزا ہے اس کو بزنس ویزے کی طور پر بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے سٹوڈ ویزا میں ورک ویزا یا سٹوڈ ویزا میں آپ کچھ عرصہ جو آپ کا ہے وہ آپ وہاں ٹھہر سکتے ہیں اور جس مقصد کے لئے آپ وہاں ہیں تو یہ عمومی طور پر ایک مخصوص مدد کے لئے ہوتا ہے ٹوروز فیزا بھی دس سال کے لئے ہوتا ہے لیکن وہاں آپ مقیم چھے ماہ سے زیادہ جب ایک بار آپ جاتے ہیں تو آپ چھے ماہ سے زیادہ پر وہاں رہ نہیں سکتے اس میں آپ کو واپس لوٹنا ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ چلے گئے کچھ عرصے بعد لیکن وہاں مستقل بنیادوں پر ٹوروز فیزا پر آپ رہ نہیں پائیں گے وہ اللیگل ہوں گے اور اس میں جو ان تمام ویزا کو جو کٹیگری ہے وہ وی ون وی ون اینڈ ایس ون کے کٹیگری میں اس کو شامل کیا جاتا ہے ویزٹ کرنے کے لئے کرنا جاتے ہیں ویزٹ ویزا کے حاملین جو ہیں ان کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ جاب کرتے ہیں تو وہ اللیگل کرتے ہیں اور پھر ان کے لئے آپ کو پتا ہے کہ آج کر حالات بہت نو گیارہ کے بعد اور اب جو حالات ہیں وہ کافی اب ان کی پالیسیز بری سٹکٹ ہو چکی ہیں تو اس لئے وہ اپنے لئے مسائل پجھلا کریں اس کے علاوہ میں نے آپ سے اور بھی ڈسکس کرنی ہے اور وہ ہے ایکسپریس انٹری جوب ویزا کیا ہے اس کے بارے میں لیکن یہ تمام باتیں جو ہے وہ میں آپ کو مختلف وی لاغز میں اپنی گفتوں کروں لیکن آج کا جو وی لاغز ہے وہ اس سٹیم کے بارے میں ہیں جس کا کچھ جو پیراسائٹس ہیں ہمارے سوسائٹی کے جو بڑی آسانی سے اپنا وکٹم اپنا شکار تلاش کر لیتے ہیں اور وہ جو لوگ جو خواہش بند ہیں کنیڑا جانے کے لئے اور ان کے لئے بڑی مسائل ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتے اور تو وہ انہوں نے ایک اور ان کو ایڈیا دیا ہے اگرچہ اس میں کوئی کرنو روپے کا فراد نہیں کیا میرا جو شنید ہے وہ پچانس زال یا ایک لاکھ روپے تک وہ لیتے ہیں اور اس کے عوض وہ آپ کو لاٹری ویزے کا ایک لالش دیتے ہیں جس طرح امریکہ میں لاٹری ویزے کا ہے جس میں حالکہ کینیڈا میں اس وقت بھی پاکستان کی طرف سے ساٹھ سے ستر ہزار ویزا پینڈنگ میں ہے کنکہ وہ ابھی اورو ڈیلی اس کی اندر مزید ڈیٹا جا رہا ہے سبمیٹ ہو رہا ہے اور اس کا فیصلہ ہونا ہے تو یہ کافی بڑا ایک فلو ہے جو کینیڈا کی طرف ہے لیکن کینیڈا میں یہ جو لاٹری ویزا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بہت کلیر کر دوں بات کہ کوئی کنسپ نہیں ہے اور اس کے حوالے سے خود میڈیا میں بھی وہاں کے کانسلیٹس سے اور کینیڈا نمیسی کے لوگ تھے انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ ہمارا کوئی ایسا سرے سے کوئی پلان ہی نہیں ہے نہ کوئی پروگرم ہے کینیڈا کی امیگریشن کمیٹی کے رکن اور پاکستانی نجاز شفقت علی کا کہنے کہ کینیڈا امیگریشن لوٹری کے جہان سے میں نہ آئیں کینیڈا نے کوئی لاٹری سسٹم شروع نہیں کیا کہ کینیڈا کوئی لاٹری فراڈ کے حوالے سے پاکستان سے شکایات موصول ہو رہی ہیں ہونی ہے لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لاٹری سسٹم اس کے لیے کینیڈا نے امیگریشن نے کوئی اناؤنس کیا ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی ہے تو اس میں فردر ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے کلیریفکیشن بھی دے گا اس میں ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن ملیں گی لیکن میں آپ کو کٹیکریلی بتا رہا ہوں کہ کوئی لاٹری سسٹم نہیں ہے کینیڈا کے امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے ہم نے کوئی انسینٹف دیا ہے لاٹری ویزے کے لیے اس لیے جو بھی وہ کر رہے تو سکیم کر رہے یا لوگ اپنے آپ کو خود دوکھہ دے رہے ہیں اب دیکھیں میرے پاس جب یہ ایک لنک آیا اور میں نے لنک کو کلک کیا تو اب یہ ایک ویب سائٹ تھی یا کچھ اور تھا یہ کھل گیا اب میں نے دیکھا اس کے اوپر وہ کٹیگریف سامنے آیا اور اس نے دیکھا کہ اتنے اتنے نمبر آپ کے سامنے آ چکے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ یہ نمبر سے آپ کا بھی فیڈ ہو چکا ہے آپ نے نام لکھا آپ نے باقی چیزیں کی اور وہ آپ نے سببیٹ کیا آپ کو انہوں نے کہا یس یہ آپ کو ہم نے کلسیٹر کر لیا ہے تو آپ کو جلد ہم اس کا رسپانس دیں گے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں قطن کوئی سچائی نہیں ہے یہ سو فیصد جھوٹ ہے اور جو ایجنٹ آپ کو بڑے لوگوں کا میرے علم میں بات آئی ہے کہ پنڈی میں کراچی میں لاہور میں بہت سے سادہ لوگوں کو پڑھا لکھا آدمی تو اب سمجھ چکا ہے نا لیکن سادہ لوگ لوگ جو کینیڈا میں جانے کے خواہش مند ہیں ان کو ان لوگوں نے پچاس ہزار کس سے ایک لاکھ روپیل ہی تک لیا ہے انہوں نے زیادہ رقم بھی لی ہوگی لیکن جو میرے علم میں بات آئی ہے تو ان کو کہا ہے کہ جی ہم آپ کا یہ سارا ڈیٹا آپ کو دینے ہیں اس میں آپ کو لوٹری ویزے میں آپ کو ویزا مل جائے گا آپ مستقل پھر آپ پی آر پرمنٹ ریزڈنٹ آپ کو مل جائے گی آپ وہاں کریڈ کر رہے گی تو ان سے آپ اس طرح کیجئے گا بچئے گا کیونکہ یہ ٹوٹل لوسر بازی ہے فراد ہو رہا ہے آپ لوگ کے ساتھ اور اس سے آپ نے محفوظ رہنا ہے اور اس کے علاوہ جو سسٹم تھا ان کا ویزے کا اس میں کیونکہ بہت بڑا ایک دباؤ کینیڈا کے اوپر آئے گیا اور آپ بہتے حیران ہوں گے کہ وہاں جون دو ہزار تئیس میں جو سکور تھا وہ چار سو اسی تک جا کے پہنچ گیا چار سو بیاسی چار سو پچاسی تک جا کے پہنچ گیا جس کو ٹارگٹ کو اویل کرنا ہر ایک بس میں نہ تھا اگرچہ کینیڈا میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی پڑا کہ جابز میں جو لوگ موجود تھے ٹیکنیکل جابز میں وہ لوگ ریٹائرنگ جو وہاں رہ رہے تھے عرصہ دراز سے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہاں ان کی جگہ یا ان کی عبادی بڑھ جانے سے اب ضرورت ہے مثلا ہیلتھ دپارٹمنٹ میں ضرورت ہے کہ ہیلتھ کے جھوبے میں ضرورت ہے کہ وہاں ڈاکٹرز جائیں پیرامیڈکل سٹاف نرسز اور دوسرے لوگ جائیں خاص طور پر ڈی پی ڈی کے حوالے سے ان کو بھی ضرورت ہے تو وہاں پھر چونکہ وہ اب انہوں نے سنا ہے کیا کیا لیکن میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں اگلے بھی لاغ میں سپیشل اسی ٹاپک پر میں آپ کو گفتگو کروں گا ایکسپیس انٹری ویزا کیا ہے اس کو کیسے آپ فل کر سکتے ہیں اس کے لئے کیسے اپلائی آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو میں کچھ لنک پی شیئر کروں گا اور منتظر رہیے گا اور اپنی آرہ سے نوازیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح جس طرح آپ ہمیشہ کرتے ہیں آمیر آشبی بجاتت دیجئے بجاتت دیجئے